اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے جیمتیاز حسین اور آج کا جو سیشن ہے یہ تلوں کے حوالے سے ہے تلوں کی جو بیجائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے کافی سارے دوست جو ہے وہ ابھی لگانے کی تیاری میں ہیں کچھ دوستوں نے اس کی کاشت کر بھی لیے تو اس حوالے سے کافی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ تلوں کی کاشت کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کنمنشنل طریقہ ہے جیسے چھٹے والی کاشت ہوتی ہے چھٹے والی طریقہ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کھیلیاں لگا کے چوکے لگانے والا اب پلانٹر بھی اس کے آگے ہیں پلانٹر کے ساتھ بھی اس کی کاشت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک خوشک زمین وطر والی زمین آپ تیار کر کے اس میں بیج کا چھٹا دے کے تو اس کی کھیلیاں نکال دے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے تو ابھی ہم جو ہے میں انشاءاللہ دو سے یا میکسیمم جو ہے وہ تین ویڈیوز کے اندر آپ کو تلوں کی کاشت کے حوالے سے اس کے سیٹ ٹریٹمنٹ سے لے کے اور اس کی جو طریقہ کاشت ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سا طریقہ کار بہتر ہے ہم کون سا لگا رہے ہیں کس طریقے سے ہم خود کاشت کر رہے ہیں اور اس کا کیا ہمیں جو بینیفٹ ہے وہ کیا نظر آیا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم صرف جو ہے وہ سیٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیٹ ٹریٹمنٹ اس کی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو پچھلے تین چار سال کے اندر آپ لوگوں کے علم میں ہے ہو کا ظاہر ہے جو فارمر ہیں ان کے جو تل ہیں وہ ہماری ایک میجر کروپ کا درجہ لے چکی ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اس سے پہلے جو ہے وہ تلوں کو ایک عام مطلب ایک پکی فصل کا درجہ نہیں تھا ابھی تین چار سال سے اس کا ریٹ بھی اچھا ہے کافی پروفٹیبل یہ کراپ جو ہے وہ بن چکی ہے تو دوست جو ہے وہ اس حوالے سے کافی ہوتے ہیں کہ ہم تلوں کو کیسے کاشت کریں کیسے اس کی جو ہے وہ پرورش کرنی چاہیے کس طرح سے جو ہے اس کا وہ فرٹیلائزر پلان اور ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو جہاں تک سیڈ ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو سیڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سیڈ ٹریٹمنٹ اس کی آپ لازمی کریں کیونکہ سیڈ ٹریٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جھلساؤں کا جو مسئلہ ہے پہلے پانی کے اوپر وہ تلوں کو بہت زیادہ اس وجہ سے تل کی فصل جو ہے متاثر ہوتی ہے کافی زیادہ پورے اکڑوں کے اکڑ جو ہے وہ سوکے کا شکار ہو جاتے ہیں بلٹنگ ہو جاتی ہے ان میں تو اس کے علاوہ ارلی سٹیج کے اندر جو کچھ انسیکٹس ہیں جو رس چوسنے والے جیسے سفید مکھی کا ٹیک پچھلی دفعہ کافی زیادہ تھا چھوٹے تلوں کے اوپر تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی آپ سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے پلان کا حصہ بنا لیں جیسے ہم مکہی کا کرتے ہیں جیسے ہم کپاس کے سیڈ کا جو ہے وہ سیڈ ٹریٹمنٹ کے بغیر کونسپٹ ہی نہیں ہے مکہی کا اسی طرح سیڈ ٹریٹمنٹ کے بغیر اس کا مکہی کا سیڈ لگانے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو اسی طرح تلوں کا بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ تلوں کی سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مست کریں اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ کس چیز سے کریں تو اس میں کافی ساری پروڈکٹس ہیں کربینڈازم لوگ کہتے ہیں کہ کربینڈازم کے ساتھ کریں ٹرائکوڈرما ایک پروڈکٹ ہے آویل کی ہوں گی کہ ان کو اس کے بڑے اچھے ریزرٹ ملیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیومرے باہر کی وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میرا ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹرائکوڈرما کے ساتھ اگر آپ کو اویلیبل ہو گئی ہے ہو رہی ہے ٹرائکوڈرما تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو ٹرائکوڈرما کے ساتھ آپ کوئی اور کیمیکل مکس نہ کریں مثلا اگر آپ کوئی فنجی سائیڈ آپ کو اگر مار کریں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ میڈا کلوپریٹ بھی اگر اپنے سیڈ کو لگا لیں تو وہ اچھی بات ہے اس میں مسئلہ کوئی نہیں وہ فائدہ مند ہوگا لیکن ٹرائکوڈرما کے ساتھ آپ میڈا کلوپریٹ یا کوئی بھی اور کیمیکل یا کوئی فنجی سائیڈ وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹرائکوڈرما کا جو اثر ہے اس کو بھی وہ زائل کر دے گا اس کے ساتھ آپ کیمیکل کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے تو ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہیومرے باہر کا پرو� تو ہم اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو جو ہے اپنا ٹیبو کون ازول ہے اس کے جو فنجے سائیڈ ہے اور اس کے علاوہ جو میڈا کلوپریڈ ہے جو انسیکٹی سائیڈ ہے تو یہ ارلی سٹیج کے اندر جو ہے یہ کافی حد تک جو تل کا پودہ ہے اس کو یہ ریزیسٹنس دے دیتا ہے جلساؤں کے خلاف بھی اور اسی طرح جو ارلی سٹیج میں جو رس چوسنے والے کیڑے جو اٹیک کرنے کا جن کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی یہ اچھی اس کو ریزیسٹنس دے دیتے تو اگر ہے گئے اس کا طریقہ کار تو وہ میں آپ کو سکرین کے اوپر آپ کو آہ شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو کے اندر جیسے آپ کو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیومرے کی کیونکہ اس کی ڈوز جو ہے ڈوز جو بھی آپ نے پروڈکٹ استعمال کرنی ہے اس کی ڈوز جو اس کے اوپر لکھی ہو اس ڈوز سے نہ زیادہ کریں نہ کم کریں زیادہ ڈوز کا بھی نقصان ہوگا کم ڈوز سے آپ کو وہ ریزیلٹ نہیں ملے گا تو ہیومرے کی دس ایمل ڈوز ہے ایک کے جی سیڈ کے لیے تو اگر آپ دو کے جی سیڈ لگا رہے ہیں تو دو کے جی سیڈ کی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو سو ایک ایمل تقریبا پچاس ایمل سو ایمل پانی لے لیں اتنا پانی لے لیں جس کے ساتھ آپ کو ہو کہ جی ہمارا جو سیڈ ہے وہ اس کے ساتھ بلکل مکمل طور پر وہ سارے بیچ کو جو ہے وہ کیمیکل جو لگ جائے گا پھر جو ہے وہ کسی بھی پلاسٹک شیڈ کے اوپر کسی گٹو کے اوپر کسی جو ہے وہ چیز کے اوپر آپ سیڈ کو پھیلا کے اس کے اوپر آستہ ہلکا ہلکا سپرنکل کرتے رہے سیڈ کے اوپر جو کیمیکل ہے جیسے اب ویڈیو میں آپ کو ہیومرے نظر آ رہی ہے تو ہیومرے کا جو سلوشن ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں تو اگر آپ پانی نہیں ملا رہے تو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے پھر آپ سمپل بیس ایمل دوائی لے لیں ہیومرے کی میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں باقی جو بھی آپ پروڈکٹ یوز کریں گے اس کی جتنی دوز بنے گی اس حساب سے آپ جو ہے وہ اس کو سپرنکل کریں گے اس کے اوپر پھیلائیں گے تو ساتھ جو ہے وہ ایک بندہ اس کو اوپر دوائی ڈالتا رہے دوسرا بندہ جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ اس کو ملتا رہے بڑا آسان طریق ہے کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے کوئی ہٹٹک جوب نہیں ہے ایزی لی لیکن اس کو اپنے اس کا پلان کا حصہ بنائیں اپنے تلوں کی کاشت کے پلان کا اس کو لازمی حصہ بنائیں اور جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو دعوں میں یاد رکھئے گا جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ